عمران خان کے خلاف قائد نون لیگ نواز شریف خم ٹھوک کر میدان میں آگئے حکومت کو کسی صورت عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کی ہدایت کر دی کہا اس فتنے کا نہ کوئی مطالبہ مانا جائے اور نہ ہی فیس سیونگ دی جائے عمران خان کا لانگ مارٹ جون جون اسلام آباد کے قریب پہنچ رہا ہے ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا نون لیگی قائد میاں نواز شریف خود میدان میں آگئے حکومت کو کسی صورت عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کی ہدایت کر دی کہا اس فتنے کا مطالبہ مانا جائے اور نہ ہی فیس سیونگ دی جائے ٹویٹر پر اپنے بیان میں سابق وزیراعظم نواز شریف نے لکھا لانگ مارچ میں دس لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک دو ہزار بندے اکٹھے نہیں کر سکا عوام کی لا تعلقی کی وجہ شرنگیز جھوٹ ہیں جن کا کچھا چٹھا قوم کے سامنے آ چکا ہے اس نے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی اور ڈھٹائی سے بولا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا جس کا جواب یہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکا نواز شریف نے مزید لکھا جواب نہ دینے کے بعد عمران خان کا سارا زور حسب عادت صرف گالی گلوچ پر ہے میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے یہ دو ہزار کا جتھا لے آئے یا بیس ہزار کا اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے نہ ہی اسے فیس سیونگ دینی ہے جس کے لیے یہ بیتاب ہے نواز شریف نے مزید لکھا وزیر آزم کو اپنی تمام تر توجہ عوامی خدمت پر مرکوز رکھنی چاہیے